اس کی والدہ جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ جب اس کے گھٹر کے پاس سے گزری ہے تو اس کو جو ہے اس کے باڈی جو ہے وہ اوپر تیرتے ہی نظر آئی ہے کہیں بارش تو کہیں کھلے گھٹر واسا کی غفلت سے قیمتی جانیں ضائع ہونے لگی تاج پورا مین ہول میں گر کر تین سالہ بچہ جان کی بازی ہار گیا چنگی عمر صدو میں بارش کے کھڑے پانی میں کرنٹ آنے سے ایک بچہ جان بحق دوسرا شدید زخمی اہل خانہ غم سے نڈھال متعدد بار شکایات کی مگر کہیں شنوائی نہ ہوئی اہل علاقہ حکام کے خلاف پھٹ پڑے ایم ڈی واسا کا نوٹس انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی شہر میں سینکڑوں پھلے مین ہولز انتظامیاں کی غفلت کا مبولتا ثبوت واسا اور بلدیا عزمہ کی مشترکہ سروے ریپورٹ سے آداد و شمار مرتب شہر کے چھے زون میں سینکڑوں مین ہولز کے ڈھککن غائب متعدد اداروں کی غفلت پر مبنی ریپورٹ لاہور نیوز منزریاں پر لے آیا ایل پی جی کی ضائد قیمتوں کے خلاف رکشہ یونین کا شہر میں جگہ جگہ احتجاج پہلے بابو سابو پھر ٹاکر نیاز بیگ اور کلمہ چوک میٹرو ٹریک پر دھرنا مظاہرین نے احتجاجن رکشہ جلا دیا شدید نارے بازی ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی اور پرچی فیس ختم کرنے کا بھی مطالبہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ملک گیر رکشہ جلاو تحریک چلائیں گے چیرمن رکشہ یونین مجید غوری کی دھمکی مربنس پورا جلال کالونی میں محکمہ ریلوے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن رہائشی سراپا احتجاج بن گئے ٹائر جلا کر شدید نارے بازی رنگ روڈ کو بلوک کیے رکھا چالیس سال سے مقیم ہے اب بغیر نوٹس نکالا جا رہا ہے مظاہرین ہالنگ میں گستاخانہ خاکوں کی اشارت کے خلاف چنگی عمر صدو میں احتجاج مظاہرین کا گستاخی کے مرتقب ممالک کے بائیکارڈ کا مطالبہ نامو سے رسالت کے لیے سب کچھ قربان ہے مظاہرین بلس کی ناکش حکمت عملی ڈاکو بے لگان ڈالفن سکوارڈ اور پیرو فورس بھی وارداتیں رکنے میں ناکام سیف سٹی آثورٹی کے کیمروں سے بھی مدد نہ لی جا سکی شہر میں پندرہ ڈاکے شہری لاکھوں روپے نقدی سے محروم اسلامپورا، نشتر کالونی، صفیق آبا، ٹاؤنشپ میں ڈکیتی کی وارداتیں شادباغ، شمالی چھاؤنی، ساندھار رابی روڈ میں بھی شہری لٹ گئے شہر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سیٹی ڈویجن پولس کا شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن آپریشن چائنیز پروجیکٹ دفاتر کے گرد و نباہ میں کیا گیا پولس نے بائیومیٹرک سسٹم سے شہریوں کے اشتنافتی قوائف کی چیکنگ کی کی قاور مانیکہ اور ڈی پیو پاک پتن تنازے میں مزید حقائق سامنے آ گئے دونوں کے درمیان دو مرتبہ تلخ جملوں کا تبادلہ اور جھگڑا ہوا پہلی مرتبہ پانچ اگست کو عمران خان کی اہلیہ کی بیٹی اور بیٹے کو ناکے پر روکا گیا تئیس اگست کو قاور مانیکہ کو ناکے پر روکنے پر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن ابوبکر خدا بکش نے ان کو آئیری شروع کر دی ایس پی ریزوان گندل پیش اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا قاور مانیکہ کو بھی بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر لیا گیا ڈی پی او پاک پتن کی تبدیلی پولیس کا اندرونی معاملہ ہے ریزوان عمر گندل کے خلاف مسلسل شکایات پر آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا ڈی پی او کی تبدیلی کے لیے بنی گالا یا سی ایم ہاؤس سے کوئی حکم جاری نہیں ہوا سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس بولے دس سال تک گوڈ گورننس کی چھتری تلے بیٹ گورننس چلتی رہی پولیس، صحت، تعلیم سمیت تمام شعبوں میں حالات خراب ہیں بنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف کی ریکوزیشن پر اعتراضات نونڈیگ کی عراقین کی سیکرٹری اسمبلی سے ملاقات خاجہ عمران نظیر کہتے ہیں حمزہ شہباز کو اپوزیشن لیڈر بنانا پڑے گا خاجہ سلمان بولے اس طرح ہوتا رہا تو کام نہیں چلے گا پی ٹی آئی کے کھلاری بھی کپتان کے نقش قدم پر سبائی وزیر علیم خان نے بلدیاتی اداروں کی بہتری کی ٹھان لی ناہل اور کرپٹ افسر کی سفارش نہیں ہوگی دو ماہ میں واضح تبدیل نہیں لائیں گے علیم خان کی اجلاس میں افسران سے گفتگو سبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز نے بھی باقاعدہ کام شروع کر دیا ایکسائز دفتر میں اجلاس کی صدارت کی وزیر صحت یاسمین راشد سے سیکرٹری صحت کی ملاقات میو اور سروسیز اسپتال کا بھی دورہ مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا باق بھارت آبی تنازع حل ہونے کا امکان بھارت پاکستانی انڈس وارٹر کمیشن کی وہگا کے راستے لاہور آمد پاکستانی انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شاہ کی جانت سے مہمانوں کا استقبال بھارتی وفت پاکستانی وارٹر کمیشن سے دو روزہ مذاکرات کرے گا سادر مسلم اگنون شہباز شریف کی سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی کے گھر آمد آمد آصف کرمانی کے والد کے انتقال پر اظہار تازیت خاجہ آصف اور سردار آیاز صادق بھی شہباز شریف کے ہمراہ بنجاب چھپن کمپنیز سکینڈل میں بڑی پیشرفت محکمہ لوکل گورنمنٹ کی سولہ کمپنیاں فوری بند کرنے کی سفارے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ آریف انور بروس نے سمری پر دستخط کر دیئے اتمی منظوری کے لیے معاملہ صوبائی وزیر بلدیات کے بعد کابینہ میں رکھا جائے گا لاہور نیوز ثبوت منظر آن پر لے آیا وزیراعظم کے سعودین کے پلان پر کام تیز ایف بی آر میں اکھار پچھا ڈاکٹر رخصانہ یاسمین کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ڈاکٹر جہانزیب خان نئے چیرمین ایف بی آر تائیونات حکومتی احکامات نظر انداز کسٹمز حقام کی منمانیاں سوسزائے صفاہی اور ڈرائیورز کو ذاتی کاموں پر لگا دیا متعدد اہلکار افسران کے رشتہ داروں کے گھروں میں ڈیوٹنیوں پر معمور لاہور نیوز حقائق منظر عام پر لے آیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشری نے میانی صاحب قبرستان کی عراضی پر قبضہ کرنے والے افراد کی ریپورٹ طلب کر لی میانی صاحب قبرستان کی چار دیواری مکمل ایک ہزار سایہ دار درفت لگائے گئے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر صافدر ورک نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی عدالت قبرستان میں پکی قبریں بنانے پر پہلے ہی پابندی لگا چکی جلائی انتظامیاں شہر اسموک کے گھیرے میں آنے سے پہلے ہی اقدامات کرے گی کٹائی کے بعد فصلے جلانے بھٹے بند رکھنے اور دھونہ دینے والی گاڑیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ہوگا کمیشنر ڈاکٹر مجتبہ پر آچا کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے ڈی سی کی ہدایات پر اسسسٹنٹ کمیشنر مارڈل ٹاؤنگ کا گول برگ زون کا دورہ انصدادے ڈینگی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا میٹرو پولیٹن کا مالڈ روڈ کو خوبصورت بنانے کے ہائی کورٹ کے حکم پر منوان عمل کرنے کا فیصلہ انارکلی چوک سے چیرنگ کروس تک تاریخی عمارتوں کی تازین و آرائش بھی کی جائے گی بھاری رقم خرچ کی جائے گی ایک کروڑ بارہ لاکھ کے اخراجات کی منظوری ہاؤس کے آئندہ اجلاس سے لی جائے گی پاکستان رینجز پنجاب خدمت خلق میں بھی پیش پیش گورنمنٹ ہائی سکول چھٹیاں والا میں فری میڈیکل کیمپ لگایا مریضوں کے ٹیسٹ اور موف قدویات کی فراہمی ونگ کمانڈر لیفٹین اینڈ کرنل رزوان آمیر بولے پسماندہ علاقوں میں طبی سہولیات فراہم کرنا ہمارا ویجن ہے مریضوں کے ساتھ آئے بچوں میں تہائف بھی تقسی پی سی بی گورننگ باڈی میمبران کے نام فائنل نوٹیفکیشن جاری احسان مانی اور عصد علی خان وزیراعظم کے نمائندے کے طور پر شامل چیئرمن پی سی بی کا انتخاب چار ستمبر کو ہوگا الیکشن کا شیڈیول جاری وسیم اکرم کہتے ہیں احسان مانی کی تقروری ملکی کرکٹ کے لیے خوش آئند ہے عمران خان دوست ہیں کسی عہدے کا خواہش مند نہیں ہوں پاکستان کرکٹ گورڈ نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے ہوم سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا قومی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوانٹی میچز کھلے گی نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز تین ٹیسٹ، تین ونڈے اور تین ہی ٹی ٹوانٹی پر مشتمل ہوگی بچے ہو جائیں خوش چڑیا گھر سے آئی ہیں اچھی خبریں ہاک ڈیر نے دیا بچے کو جنم زو میں ہرن کی تعداد بیس ہو گئی شیخو پورا سے پکڑا گیا سولہ فٹ لمبا ازدہا بھی زو فیملی کا حصہ بن گیا اور رائل پوم میں رنگا رنگ میوزیکل نائٹ کا ہے تمام ہم پنکاروں نے آواز کا جادو جگاہ کا سما بان دیا